تمام جانداروں کو پانچ بڑے گروہوں یا کنگڈمز میں تقسیم کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم ان گروہوں میں سے جانوروں کے گروہ یا آنمل کنگڈم کے بارے میں جانیں گے تصور کیا جاتا ہے کہ قرائرز پر جانوروں کی پچھتر لاکھ سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے تقریباً نو لاکھ اقسام کے بارے میں تحقیق کی جا چکی ہے ان جانوروں کو تیس فائلہ میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے یہ نو زیادہ مشہور ہیں اور یہ پانچ جانوروں کے بنیادی فائلہ ہیں ہم ان ناموں کو ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے یاد رکھ سکتے ہیں یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سب جانوروں میں ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو یہ ریڑ کی ہڈی والے جانور یعنی ورٹی بریٹس ہیں اگر جواب نفی میں ہے تو یہ بغیر ریڑ کی ہڈی والے جاندار یعنی ان ورٹی بریٹس ہیں یہ والے سارے جانور ان ورٹی بریٹس ہیں اور اس گروہ کوڈاٹا میں سارے ورٹی بریٹس شامل ہیں تمام کوڈیٹس ورٹی بریٹس تو نہیں ہوتے لیکن سب ورٹی بریٹس کوڈیٹس ہی ہوتے ہیں آئیے ورٹی بریٹس کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ورٹی بریٹس کی بہت سی کلاسز ہیں لیکن سب سے مشہور کلاسز یہ پانچ ہیں مچھلیاں یعنی فش، پرندے یعنی برٹس، جلتھلیا یعنی ایمفیبینز یعنی وہ جانور جو خشکی اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں ممالیا یعنی ماملز یعنی دودھ پلانے والے جانور اور رینگنے والے جانور یعنی ریپٹائلز ان ناموں کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایک چھوٹا سا جملہ بنایا جا سکتا ہے ہر کلاس کی اپنی خصوصیات ہیں جو اسے دوسری کلاس سے الگ کرتی ہیں جیسے ماملز کے جسم پر بال ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور یہ گرم خون والے ہوتے ہیں یہاں ویڈیو کو تھوڑی دیر روکیں اور غور کریں کہ ورٹی بریٹس کی ان پانچ کلاسز کے جانوروں میں کیا فرق ہیں بعض اوقات لوگ یقین سے نہیں کہہ پاتے کہ ایک جانور ریپٹائل ہے یا ایمفیبین ریپٹائلز کی جلد چھلکوں والی ہوتی ہے یہ ہوا میں سانس لیتے ہیں اور عام طور پر خوشکی پر رہتے ہیں سوائے کچھوے کے ایمفیبینز دوہری زندگی گزارتے ہیں یہ پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور گل پھڑوں یعنی گلز کے ذریعے سانس لیتے ہیں جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں ان کے پھیپڑے قابلے استعمال ہو جاتے ہیں ایک ہی کلاس میں شامل جانوروں کی مزید مختلف گروہوں یعنی سب کلاسز میں درجہ بندی کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر ماملز ماملز میں تقریباً پانچ ہزار اقسام کے جانور شامل ہیں جنہیں مزید تین سب کلاسز اور چھبیس آرڈرز میں بانٹا گیا ہے یہ سب ورٹیبرٹس کے بارے میں تھا اب ان ورٹیبرٹس کی بات کرتے ہیں آئیے اپنے نو فائلہ کی طرف جاتے ہیں اور پانچ مرکزی فائلہ یاد کیجئے آنٹی آمنہ میکس نائس کیکس آئیے آرثرپوڈز کو تفصیل سے پڑھتے ہیں ان سب کا ڈھانچہ باہر ہوتا ہے یعنی یہ ایکسو سکیلٹن ہیں اور ان کی ٹانگیں جوڑدار ہوتی ہیں دیکھئے یہ کتنے مختلف ہیں یاد رکھئے کہ مکڑی حشرات یعنی انسیکٹس میں شمار نہیں ہوتی یہ آرثرپوڈز کی مختلف کلاس میں سے ہے اور بلکل میاملز کی طرح ان کو بھی مزید گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے کیڑوں کے لیے تو اس ویڈیو سے آپ نے سیکھا کہ کیسے جانوروں کی دنیا کو تقریباً تیس فائلہ میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے پانچ مرکزی فائلہ ہیں آرثرپوڈز آنیلیڈز مولاسکس نیمیٹوڈز اور کوڈاٹا اور یہ فائلہ مزید چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں کوڈاٹا میں سب ورٹیبرٹس شامل ہوتے ہیں جن کو مزید پانچ چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے